اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم عاصف علی راو ارزا کی ہیلتھ ریکوور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہماری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستوں کے لیے کیونکہ یہ تمام چیزیں انسانی فیزیکل کنڈیشن سے جڑی ہوئی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ان چیزوں سے ماروا ہوگا ان چیزوں سے باہر ہوگا لہٰذا ہمارا پہلا پارٹ تھا کونسٹیپیشن کے حوالے سے جس میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ جو آسابی قبض ہے جو رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے واز وقت اور باز وقت موشن بھی لگ جاتے ہیں اس کو ہم نے بتایا تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے لیکن آج ہم دوسری جو ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی کونسٹیپیشن کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں اس میں مور دن نائنٹی پرسنٹ لوگ انہی مسائل کا شکار ہیں اور بہت سائے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بیچارے ساری زندگی عدویات کا استعمال کرتے ہیں لیکن قبض ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کیونکہ قبض علامت ہے بیماری نہیں لہٰذا جب بھی آپ علامت کو کٹنے کی کوشش کریں گے علامت پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے آپ کے سامنے آئے گی اب ایک تو یاد رکھیں کہ جیسے قبض کے بارے میں بتایا تھا کہ پارٹ ون کے اندر کو رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات قبض ہو جاتی ہے اور بعض اوقات موشن لگتے ہیں اسی طرح جب ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تضابیت بڑھتی ہے تو اس سے بھی کانسٹیپیشن پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کانسٹیپیشن اپنے اروج پہ پہنچتی ہے تو پھر بعض اوقات میدہ خراب ہو کے اس ٹرمی کے خراب ہونے کی وجہ سے موشن بھی لگ جاتے ہیں لہٰذا پہلے اور دوسرے میں یہ فرق ہے رتوبات زیادہ ہونے والی قبض میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں مو کا ذائقہ پھیکا رہے گا یورن کا کلر اکثر وائٹ رہے گا سفید رہے گا لیکن جو کانسٹیپیشن پیدا ہوتی ہے تیزابیت کی وجہ سے اس کے پیدا ہونے کی وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے بتایا تھا کہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو اس کو کیسے رفع کیا جائے اسی طرح اس کانسٹیپیشن کے پیدا ہونے کی وجہات اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کیا چیزیں کھانے چاہیے ہمیں کیا چیزیں ہمارے فائدے میں ہیں کہ جو کانسٹیپیشن کو مسلسل کم کرنے کا باعث بنے تو پہلے سمجھیں کہ جو تیزابیت کی وجہ سے کانسٹیپیشن پیدا ہوتی ہے اس کی جو وجہات ہوتی ہیں اس میں چاول آلو گوبی بینگن کریلے چنے کی دال ماش کی دال چنے بڑے کا گوشت انڈے کی زردی دہی ٹیماتر لیسن پیاز اس کے علاوہ کوڑ ڈرنگز ہیں پکوڑے سموں سے ہو گئے فاس فوڈ ٹائپ جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں پیزا بھی آ گیا شوارما برگر آ گیا یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے وجود میں تیزابیت رکھتی ہیں اس میں جو پھلوں میں جو چیزیں تیزابیت رکھتی ہیں اپنے وجود میں وہ بھی سن لیں جیسے آلو بخارہ ہے املی ہے فالسہ ہے جامن ہے آڑو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے وجود میں ترشی رکھتی ہیں سیب بھی اس میں شامل ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں خون کو جب ایک حد تک گھڑا کر دیں گی تو اس کے بعد کونسٹیپیشن کے مسائل شروع ہو جائیں گے سٹول ہارڈ آنا شروع ہو جائے گا اب سٹول کے بارے میں ایک چیز یاد رکھئے گا قبض کوئی ایک کنڈیشن میں ہم اس کو نہیں لے سکتے یا ہم اس کے آہاتہ نہیں کر سکتے قبض کے تو بہت سارے مفہوم بنتے ہیں اجابت ہوتی ہے دو دفعہ اجابت ہوتی ہے تو یہ بھی کونسٹیپیشن ہے یہ یاد رکھئے گا اگر کسی کو اچھتیس گھنٹے کے بعد اجابت ہوتی ہے تو یہ بھی کونسٹیپیشن ہے اگر کسی کو اٹھالیس گھنٹے کے بعد اجابت ہوتی ہے تو یہ بھی کونسٹیپیشن ہے یہ سارے کی ساری علامات میں شامل ہے بیماریوں میں نہیں اب اس قسم کی جو کونسٹیپیشن ہے سٹول کو نارمل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا سہرہ لینا ہوگا بہت سارے دو سباب ساری عمر عدویات کھاتے ہیں جیسے ڈوفا لیک ہے سیکلیکس ڈرابس ہیں ڈوفا لیک ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سیرپ ملتے ہیں مارکیٹ میں سے جن سے ہم کونسٹیپیشن وقتی طور پر رفع کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد معاملات جوں کے توں بلکہ وہ پہلے سے زیادہ پہچیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ اپنی کنڈیشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس کنڈیشن میں انسان کو یوروکیسٹ کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ یوروکیسٹ پر کام کرنے کی بجائے آپ اپنے جسم میں حرارت پیدا کریں گے خون کو پتلا کریں گے خوشکی ختم کریں گے اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے جو کونسٹیپیشن کو ختم کرنے کا سبب بنے جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں عام ایسی کنڈیشن میں عام خربوزہ گرمہ اس کے بعد خجور اس کے بعد کاجو کا استعمال زیتون کے تیل کا استعمال اوٹنی کے دودھ کا استعمال دیسی مرگی یا بکرے کی یخنی کا استعمال گرم پانی میں شہد کا استعمال اجوائن اور پودینہ اس میں سنا مکی کے چند پتے ڈال کے اس کا کہوہ بنا کے لیے آجا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ایسی کنڈیشن میں صرف ٹوٹکوں سے کام نہیں چلتا بے شک کہ اجوائن اور پودینہ ایسی کنڈیشن میں سنا مکی بھی یہ تینوں کی تینوں مجربات میں شامل ہیں لیکن اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ وہ تمام چیزیں بند کرنا ہوں گی جو کانسٹیپیشن کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں اور بلڈ کو تھک کرنے کا سبب بنتی ہیں تو اس چیزوں میں اور انگور کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں جو کانسٹیپیشن کو رفع کرنے کے حوالے سے بہت بہترین کام کرتا ہے بٹیر کی یخنی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جو بہت بہترین نتائج رکھتا ہے ایسی کنڈیشن میں تو انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن گزر پیس کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں وما لینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ